اوزباللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر سر راوی فورتھ لیسن چوتھا سبق اس کی کل ہم نے گرمہ پڑھی تھی جس میں ہم نے سیکھا تھا کہ اسم کی عموماً حالہ جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے اور اگر مفرد اسم ہوگا تو مرفوع حالت میں اس کی آخر میں نمہ ہوگی پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر اس کے ساتھ حرف جر آجائے ریپوزیشن آجائے تو پھر وہ رفع سے جر میں چلا جاتا ہے تو وہ مجرور ہو جائے گا اور اگر مفرد اسم ہے تو مجرور حالت میں اس کی آخر میں قسرہ ہوتی ہے تو مجرور جوارج میں پاس ہے اکرہ آداز جی سر البیٹو فیل بیٹی سر فیل بیٹی کا ایک دفعہ آپ مینک بتا دیں گھر میں فی کا مطلب ہے میں فیل بیٹی گھر میں المسجید فیل مسجید مسجید اور مسجید میں المکتب على مکتب اس میں بھی نام کو سین کسا جوڑنا ہے علی السلیر علی السلیر این محمد هو فی هو فی الغرفت و این یاسر هو فی الهمام و این آمنت هي فی متباخ فی المتباخ این الكتاب هو علی المکتب و این السعات هي علی السریر امارین مشکین عجیباً صلی اللہ کہنے چاہے جوابات دے بس ریحانہ جی سر السلام علیکم و علیکم و السلام این الكتاب على المکتب این محمد این فیلم کل همام این الساعت این الساعت این الساعت این الساعت الالجدار این یاسر في المسجد این آمنہ فی المدرس آمنتو فی الغرفتی آمنتو فی الغرفتی جی آمنتو فی الغرفتی آمنتو فی الغرفتی آیاسی فی المدرس آمنتو فی الغرفتی آمنتو فی الغرفتی ومن فی الهمم محمد فی الغرفتی مازا علا المکتبی جی محمد فی الهمم جی محمد فی الهمم مازا علا المکتبی الكتاب علا المکتبی مازا علا السرير آمنتو این لوگ کو کیا کہا تھا سر آپ نے الویسادتو الویسادتو علا السرير جی بلکل جا رہی ہے بسم اللہ مازا علا مازا علا پڑھے ہو لکھے ماندبتی اور آخری کلمات الفاظ کی آخری حرکت کی مضبوطی کے ساتھ نیکس ٹورنٹ ہے زولیخہ بنت مشتاق اسلام علیکم حضرت ربکاتو سالیو حضرم والیکو السلام ورمت اللہ شبکاتو شیف سارو مازا پڑھے پڑھے پڑھا سپڑھے المدرسة فی المدرسة فی البیت البیت الغرفت الہمام فی المدبخ المکتب علا المکتب علا القرصہ السرير علا الکتاب فی المسجد اقرأ واکتب پڑھے 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 لکو مس بنت سید نعم پڑھے التالب فی الجامعة الوجر فی المسجد این التاجر هو فی الدکان القلم على المکتب این ذینب هي فی الغرفة این الظرق هو على المکتب این المدرس هو فی الفصل این جاسر هو فی مرحاد فاطمہ یاسر مریم امار آئیشة سائد ختیجہ تُم آلی آلی یون سفیت سفیت ان وہ کیا بتا رہا ہے یہاں پہ آپ کو جو مجھکر حسم ہے ان کے اوپر دو دمہ لگیں گے اور جو اور جو مونس حسم ہے اس کے پر ایک دمہ لگیں گے ٹھیک کیا امید 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 سائید فاتیم مریم 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 علی خالد عباس عائشہ محمد صفیت خطیجت مصرحانہ جی سر اس سبق میں ہم مندرزا جیل چیزیں سیکھتے ہیں عرف جر من سے الہ تک زمائر انا میں مذکر اور مونس دونوں کے لئے اس کا استعمال ہوتا ہے جیسے انا محمد میں محمد ہوں انا فاطمت میں فاطمہ ہوں حرف جر کیا کام کرتے ہیں حرف جر جو اس کی باد والا جو حروف فیدہ جر میں لے جاتا ہے اور مجرور کر دیتا ہے جی سب کو مجرور کر دیتا ہے نیکسٹ انتا تو یہ صرف مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے انتا رجولن تو آدمی ہے تم اور آپ کے لئے بھی عربی میں انتا ہی استعمال ہوتا ہے دو فیل زہبہ وہ گیا خرجا وہ نکلا آنے والی مثالوں کو بہت سے پڑھئے اینا بلال اینا بلال بلال کہاں ہے زہبہ الی المسجدی وہ مسجد گیا ہے زہبہ بلال الی المسجدی بلال مسجد گیا ہے لہذا زہبہ وہ گیا کا معنی دیتا ہے لیکن اگر اس کے بعد کوئی ایسا ہی سمائے جو فائل بن سکتا ہو تو وہ کار کا معنی ختم ہو جائے گا اس کے بعد الفاظ کی معنی ہے نیکسٹ اوڈاڈاڈاڈے مسجد رکھا الفاظ کی معنی منسے منسے بعد والے اسم پر الہو تمہیں پڑھیں گے الہو تک الہیابان جاپان الہندو ہندوستان السوکو بازار الجامرات اربی پانچوہ سبخ اس طرح سے ہم نیکٹ سٹوڈنٹ منتے سعید سکوپ پڑے یہ کلیر نہیں ہے باقی سٹوڈنٹ ساب کو سہی نظر آ رہے یا جی سر اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ پر کلیر نظر آ رہی ہے ہم اس طرح پڑھ لیں سر جی سر البیتو من البیتی المسجد المسجد المدرس من اینانت محمد انا من ایا انا من ایان من الیبان انا من الیبان اس کا مطلب جبان میں جبان سے ہوں اس کا مطلب ہم اس سینی وہ چائنہ سے ہے ہوا من السینی وہ چائنہ سے ہے اور المدرس این آباس و من این حامد وہ ہندوستان میں ہے وہ ہندوستان سے ہے من سینی این آباس خراجہ سر اس کا من کیا ہے خراجہ وہ نکل گیا این زہب زہبہ ایل المدیری و این زہبہ علی زہبہ ایل مرحاسی 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 امارین مشکیں عجیبان اللہ صلی اللہ تیہا کرنیشہ والے سوالوں کے جواب بات دے مصریانہ منائن انتی انا من الہند اور انتی من الفلیبین لا من من السین من السین محمد محمد من السین من این حامد حامد من ال یعبان ایتا زہبہ عباس زہبہ عباس الی المسجدی آز زہبہ علی الی الی مدیر نعم زہبہ علی الی الی مدیر اکرا وقت مان دبتی اب آخر دلکھنی مان آخری حرکت کے ساتھ وہ کہہ اس کو پڑھے ہوئی اور لکھے ہوئی زولیخ محمد 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 اکرا اکرا خرج مدرس من الفسر وزہبہ الى المدیری خرج حامد من الغرکت وزہبہ الى الحمام من خرج من الفسر خرج قالب من المدرس وزہبہ الى السلوک خرج من السین وقالد من الیابان مسمت ساید دا فی الفراغی فی مایلی حرف جرین مناسبا وہ کہہ رہے رکھو خالی جگہ میں جو نیچے ہیں مناسب حرف جرین یہ چار حرف جرین لکھے میں ان کے مدرس خرجوں کو پھر کریں الكتاب على المکتب التالب في الفسل ذہبہ هامدہ الى الجامعہ حاج مدیر من المدرسة ذہبہ محمدہ الى السین نو ذہبہ محمدہ من السین الى یابان الكتاب على المدرسة الفسل الحمام المرحاد المتبہ الغرفة الجامعہ السوک الیابان السین الہند الفلبین المدیر زہبہ خرجہ وہ کہہ رہے ہیں چار لفظیں فی علام من الہ سارے کے ساتھ حرف الجر ہیں آجوہ سبق مس اکرا اس سبق میں ہم مدرجہ زہر چیزیں سیکھتے ہیں بلال کی کتاب امامہ کا گر اس مفہوم کو عربی میں یوں ادا کیا جائے گا کتاب بلال بلال کی کتاب پیت الامام امامہ کا گھر اس سورت میں پہلے جزہ کو مضاف اور دوسرے جزہ کو مضاف عالیہ کہتے ہیں مضاف عالیہ مضاف عالیہ مضاف عالیہ مضاف عالیہ ہمیشہ مجرور ہوگا خواہ اس کے آخر میں تنوین ہو جیسا کہ پہلی مثال میں ہے یا اس پر الیف لام داخل ہو جیسا کہ دوسری مثال میں گزرا مضاف پر الیف لام یا تنوین نہیں آئے گی بلکہ اس پر صرف ایک حرکت ہوگی جیسا جیسے کتاب بلال بلال کی کتاب چنانچہ کتاب بلال یا کتاب بلال کہنا غلط ہے مضاف عالیہ کس چیز کو کہتے ہیں جی سر مضاف عالیہ کیا ہوتا ہے یہ مضاف یا جز کو کہتے ہیں مضاف عالیہ مالک کو کہتے ہیں ٹھیک ہے مالک کو کہتے ہیں مالک اسے کتاب بلال اس میں مالک ہے کتاب کا ٹھیک ہے ٹھیک پیت الامامی اس میں امام جو ہے وہ مالک ہے گھر کا میں کہہ تو میری گھڑی اس میں میں جو ہوں مالک ہوں گھڑی کا تو اس میں ہم کیا کہیں گے کہ میں مضاف اللہی ہوں آپ کب ہوگئے ہیں اس میں آپ کیا ہیں مالک مالک کو عربی میں کیا کہیں گے مالک کو عربی میں کیا کہیں گے مضاف الہی ٹھیک ہے اور موبائل کو پھر کیا کہیں گے مضاف مضاف اس میں کتاب کیا ہے کتاب مضاف مضاف بیت کیا ہے بیت بھی مضاف ویسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی جو عرب ہوتی ہے اسم کی جو آخری حرکت ہوتی ہے مومن وہ دمتین ہوتی ہے تنوین ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ پڑھتا تھا جی لیکن مضاف کی حالت کیا ہوگی آکر بھی عرب کیا ہوگی بیتو جیسے مضاف دمہ لگ جائے ہاں ایک دمہ ہوگی کبھی اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی ٹھیک ہے اوکی تو مضاف کے ساتھ نہ تو آپ الف لام لگا سکتی ہیں اور نہ ہی تنوین مضاف کے ساتھ کون سی دو چیزیں آپ نے ہی لگا سکتی نہ ہی الف لام لگا سکتے ہیں اور نہ ہی تنوین لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے بلکہ اس پر ایک حرکت ہوگی لیکن جو مضاف لی ہے اس کے ساتھ تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ایراب اس کے ہمیشہ کیا ہوں گی مجرور وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا مضاف لی ٹھیک ہے ٹھیک اگر کوئی آپ سے پوچھے مضاف لی کہ ایراب کیا ہے تو کیا جواب دیں گی وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا دوبارہ پوچھتا مضاف الی کی ایراب کیا ہوں گی وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگی نیکسٹ پڑھیں کتاب من کس کی کتاب اس مثال میں من مضاف الی ہے الی ہی ہے لیکن اس کے آخر میں خسرہ زیر نہیں ہے حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مضاف الی ہی ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اور جر کی علامت خسرہ زیر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں بعض کلمات ایسے ہیں جو ہمیشہ یقصہ حالت میں رہتے ہیں ان کے آخر میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی ایسے کلمات کو مبنی کہتے ہیں مدبر مدیر مدیر کی میز پر اس مثال میں مکتب حروف جر اللہ کی وجہ سے مجرور ہے اور المدیر مضاف الہیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے مبنی کسی کہتے مبنی سر یس مبنی جن کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یس ہم جیسے لفظ کتاب ہے یا چین ہوتا رہتے کبھی کتاب ہوتا ہے کبھی کتاب ہوتا ہے کبھی کتاب کبھی کتاب کبھی کتاب بند ہوتا ہے کبھی کتاب ہوتی رہتی ہے لیکن کچھ ایسے لازم جو کبھی چین نہیں ہوتی جیسے من ہے قانون کے لئے سے یہاں پر کسر ہونے چاہیئے کیونکہ یہ مداف لئی ہے لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا اس لئے یہاں پہ بھی اپنی حالت میں رہا تو ایسے الفاظ کون مبنی کہتے ہیں جو کبھی چین نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ مبنی کیا ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے ایسے الفاظ جن کی ایرابی حالت نہیں ہوتی نہیں ہوتی جن کی چین ہوتی ہے انہیں ہم مورب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جن الفاظ کی آخری حالت تبیل ہوتی ہے انہیں ہم مورب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مورب مورب صحیح پھر یہاں ہم نے کوئی چیز دیکھی کہ جو مدافع اس کے ساتھ آپ کسرہ بھی لگا سکتے یا تو دمہ ہوگی یا فتح ہوگی یا کسر اس کے ساتھ تین چیزیں آ سکتی ہیں جملے کے حساب سے لیکن مدافع الہی ہی ارمیش مجرور ہوگا نیکٹ سٹوڈنٹ ریحانہ جی سر اس مثال میں مکتب عرف جر اللہ کی وجہ سے مجرور ہے اور مدیر مدافع ہونے کی وجہ سے مجرور ہے یہ اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف مدافع ہوتا ہے اور اس کے بعد آنے والا اسم مدافع ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے جیسے تحت المکتبی میز کے نیچے تحت الكتابی کتاب کے نیچے سر یہ جو تحت ہے یہ جو تحت ہے سر یہ حروف زمان یا مکان ہے نا سر زرف زرف مکان ہے تو اس کی بھی حالت چینج نہیں ہوتی ہے نا سر جز من کی جی اور یہ سر یا ہم دن یا یا استاذ ان کہنا غلط ہے نیدہ جب یہ آئے گا تو پھر ایک یا لگ گے روح نیدہ آنے کی وجہ سر ٹھیک ہے نیک اٹھوڈنٹ زلہ بنت مشتاق پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر نمبر اگر ان اسمار سے پہلے کوئی لفت نہ ہو تو حمزہ پڑھا بھی جائے گا اور لکھا بھی لیکن اگر ان سے پہلے کوئی لفت آ جائے تو حمزہ تو لکھا جائے گا پر آنے ہی جائے اور اس پر علامت وصل لگا بھی جائے کی جیسے اس مل ولی دی اس لڑکی کا نام بلان اور لگا جیسے آمین ابن مدرور محمد وابن الامام تاجیر ساز کا بیٹا انجینئر ہے اور امام کا بیٹا تاجیر ہے یعنی کہ اگر علیف سے پہلے کوئی لاؤز ہو تو اس کو نہیں پڑھتے اگر علیف خود جملے کے شروع میں ہو تو پھر اس کیا پڑھ لیتے ہیں یہ الیف کی بات ہو رہی ہے نہیں یہ الیف کئی بھی ہو اس کا یہ سیسٹم ہوتا کی سیب اللہ سکت ہوتا جی الفاظ کی معنی الرسول رسول الشارع غلیہ خوشا الخال یعنی مام الاسم یعنی نام الام یعنی چچا القعب یعنی قعب مغلق یعنی بند الحقیب یعنی بیل السیارت یعنی کار خونا یعنی وہاں اتبیب یعنی تبییب الگن یعنی لڑکی بیتی ہونا یعنی یہاں اتبیتور ڈاکٹر اور مہندی کو انجینیر سبک مگت شیئے تبییتی بینتی سیدی سیدی تبییتی سیدی تبییتی سیدی سیدی تبییتی عبد سماء لیل کونس آفشا سی ہے اسو سارے ٹھیک ہے عبد پہلے میں اس نے عبد کا ہے رات کے لیے سماء دوسرے میں اس نے سما کا ہے لیل تیسرے میں لائل کا ہے لائل لائل تیسرہ آفشا سی ہے لائل نیکسٹ کافر کافر اس کے لیے کافرون کافرون مثل خالد ابن کونس آفشا سی ہے مثل پہلے آپ شنٹیگر مثل پہلے آپ شنٹیگر پہلے آپ شنٹیگر نیکسٹ پہلے آپ شنٹیگر پہلے آپ شنٹیگر ونس آفشا سی ہے ایلا کنیٹ کائش ہوئے میں سکرہ تھرڈ والا ملک آیا صلا بنی سیکڑڈ والا صلا ثرڈ والا عبد آیا 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 آین مودا ید ناس ہودا 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 مصر ریحانا جی سر آیا کل جی امر پہلا ناس ناس تو ہی نہیں یہاں ناس میں یہ پوچھ رہی تھی سر کہ مدافع کی صورت چینج نہیں ہوتی ہے لیکن مدافع کی صورتیں چینج ہوتی رہیں گی احراب چینج ہوتی رہیں گی کبھی فتح کبھی دم جی 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 مبنی ہونے کی وجہ سے من ہے تو ایسے ہی مدافع میں کوئی چینج نہیں آئیں مدافع میں چینج آ رہے ہیں لیکن اور جیسے اللہ کے وجہ سے بھی مدافع میں چینج آ رہے ہیں ہاں جی تو مدافع میں چینج کبھی نہیں آئیں گے جی جی جزاکم اللہ سر مجھے جز Polsce. جی جی آپ جی جی شی آپ کی واس کٹ رہی ہے وہ جاتا مبنی کے بارے میں پوچھ رہی ہے مبنی وہ ہوتا ہے جو کبھی چینج نہیں ہوتا جس کی آخری حالت مبنی ہمیشہ ہی کے حالت میں رہت ہے من ہے تو ہمیشہ من ہی اسمعال ہوگا جب بولب ہوتا ہے وہ چاہیے گا کہ کبھی الكتابو کبھی الكتابی کبھی الكتابا کبھی کتابن کبھی کتابن کبھی کتابن